سب سے زیادہ جو آج کی رات مولا علیہ السلام کے روزے پر موجودات ہوتے ہیں کتنا خوبصورت روزہ سجائے گیا ہے میرے مولا علیہ السلام کا دیکھیں تو سہیں یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گا یقین آپ کو بڑا سکون ملے گا مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ ارے واہ کیا بات ہے اللہم صلی اللہ محمد و نعرہ حیدری یا علی سب کے لئے دعا کی گئی آپ دیکھیں گا بسم اللہ علیہ السلام مدد امام امین و امنات کو میری طرف سے عید مبارک بھون عید محراج عید محبت رسول آپ سماء ممین کو مبارک بھون یقیناً پوری دنیا کو دنیا سے کھینچ کے آج نجب لے کے آ رہا ہوں اور آپ کو آج زیارت کر آتا ہوں مولا علیہ السلام کے روزے کی جہاں پہ خوبصورت پھول چڑھائے گئے ہیں پورے روزے کو سجائے گئے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہوا ہے ہم شیعہ نے خجر قرار کا عقیدہ ہے رسول خدا پہلے دن سے آپ رسول تھے مگر آپ نے چالیس سال جب لوگوں کی درمیان صادق اور عمین پائے گئے آپ نے اعلان کیا بگر کسی تاخیر کے آپ کو یہ مناظر دکھاتا ہوں نجب میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے آج کا سب سے زیادہ آج کی رات موجزات ہوتے ہیں حرم امام علیہ السلام میں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج ہی رات جس نے رسول خدا کی مزار یا رسول خدا کی یا مولا علی کی زیارت کی آپ کے سامنے اللہ اکبر میرے مولا یہ دیکھنے والی آنکھ بھی منتظر ہیں یہ آنکھ دیکھنے والے مومنین بھی منتظر ہیں آپ کے موجزے کی اذن عطا کریں ان کو بھی اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے آپ کے شہر میں آئیں آپ کے روزے پہ آئیں آپ کے روزے پہ آپ کو مبارک بہا دیں آپ کو پرساد ہیں آپ کے بچوں کا میرے مولا یہ ترستی ہوئیں آنکھیں ہر وقت مجھے دعاوں کیلئے کہتی ہیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں روزہ امام علی علیہ السلام کا خوفصورت منظر کتنی رش ہے کرونا کے بعد یہ پہلا دن ہے نجف اشرب میں کہ جس میں اتنی رش پائی گئی ہے اتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں آج سے پہلے اتنا اجتماع یہاں پر نہیں ہوا یہ پورا سال نٹ سال مظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ کرونا کا وائرس اور پھر عجیب حالات رہے ہیں اتنے عرصے میں یہ پہلی شب آئی ہے جس پہ بلکل خوشی سے فول بھی سجائے گئے ہیں وہ ظاہرین کو بھی آنے کی اجازت دی گئے ہیں پاکستان کی ظاہرین بھی آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ نہیں کہیں گے دیکھ کے آپ روایت میں ذکر ہے کہ آج کی شب جس شخص نے ایک روزہ رکھا ستر ہزار سال کے برابر اس کا ثواب ہے وہ بڑا بدنصیب ہے جس نے آج کی رات آمال نہیں کیے بارہ رکعہ نماز ہیں شاہ کے بعد تھوڑا آرام کر کے اٹھنا ہے اور سبارہ رکعہ نماز پڑھنی ہے سورہ محمد سے لے کے آخری تک قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے عید مبعث رسول آب مبارک باد عید مراج بستر رسول پہ حضرت علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور پھر کیا دیکھا رسول خدا اللہ سے ملاقات کے لئے گئے اللہ اکبر یہ خوبصورت مناظر میں آئے پوچھاتا ہوں کہ یہ مناظر اتنے عرصے کے بعد جو یہ زیارت کے لئے اجازت ملی ہے کہ یقینا پورے عراق سے مومنین آئے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے پاکستان کے ظاہرین تو دیکھیں مگر کسی اور ملک کے بہت ہی کم ایران کے ظاہرین بھی دیکھنے کے لئے آئیں میں آج آپ کو ذریع پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پر اتنے خوبصورت سلفول ذریع پر سجائے گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ یقینا مجھے دل سے دعا دیں گے کہ شاگر بھائی آج آپ نے ہمارے دلوں کو جیت لیا یہ جملہ آپ نے کامنٹس کرنا ہے پھر میں سمجھوں گا میں نے حق ادا کیا آپ کو زیارت کرانے کا چلتے جی میرے مولا سے دعا ہے سرزمین مقدس پہ مقام مقدس پہ وہ رات مقدس رات وہ شب مقدس شب وہ مقام مقدس مقام ہے روزہ متحر جہاں پہ دعا مسجاب اور وقت بھی ایسا ہے کہ دعا کمیل کا وقت شب جمع عید مبادر رسول عید میرا اتنی بڑی بابرکت رات جو سب سے زیادہ جو نجح میں موجزات ہوتے ہیں کہتے ہیں نابینوں کو آج ہی رات آنکھیں ملتی ہیں اللہ اکبر حاجتیں قبول ہوتی ہیں چلیں مولا سے حاجتیں قبول کرواتے ہیں ذری کے مناظر دکھانے چاہوں گا آپ کو цی которым گھر سکر اللہ صلی اللہ صلی اللہ ماß جر ج sente یہ دیکھیں خرمہ ذریع امام الاسلام پہ کس طرح پھول سجائے گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے یقیناً آپ دیکھیں مجھے دعا دیں گے خوبصورت بنظر یا امیر المومنین یا اللہ بحق امام علی علیہ السلام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو زیارہ نصیب پر دیں ان سب کو محرم چہنم کی زیارہ نصیب ان سب کی مشکلات آسان انہوں نے بہت سارے مومنین ہیں مومنات ہیں مجھے دعاوں کیلئے کہا ہے آج شبہ میراج ہیں شبہ عید مبعہ سے رسول ہیں ان سب کی دعاوں کو مسجاہ فرما اللہم عجل لے ولیئے کل پرج اللہم عجل لے ولیئے کل پرج یا اللہ یا اللہ اللہ مومنین و مومنات میری طرف سے دل سے مبارک بات اللہ کرے اگلا ستائیس رجب تیرا رجب ادھر کریں ستائیس رجب تین پہلی شعبان دو شعبان تین شعبان دس شعبان پندرہ شعبان اللہ آپ کو نجف کربلا میں نصیب کرے سونے کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے سونے کا یہ دروازہ اتنے زائرین آپ کا بھی یقیناً یہ دل چاہتا ہوگا کہ کاش ہم بھی ادھر ہوتے ہیں کاش ہم بھی اس جنت میں ہوتے ہیں میرے مولا یہ روتی ہوئی آنکھیں تڑپتی ہوئی دلیں ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں آنا نصیب فرما ان کے دلوں میں ایک آس پیدا کر کے یہ بھی دروازے دیکھیں یہ بھی زیارت کریں یہاں میر المومنین اپنی حسنین کے صدقے اپنی بچیوں کے صدقے تمام جتنی بھی بچی ہیں جن کے نصیب نہیں ان کو نصیب عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ بحق امام علی بحق رسول خدا رسول خدا کی آج کی شب کے صدقے میں میرے مولا یا اللہ ان کی دعاوں کو مسجاہ فرما الہی امین دلوں سے دعائیں ہیں ننگر و نیاز بھی کروں گا اس کی ویڈیو تو نہیں بنا سکتا مگر کچھ مومنین نے لنگر و نیاز کے لئے بھی حدیعہ پیش کیا ہے یہ دیکھیں خوش سرت منظر اللہ اکبر دل کو چھو جانے والا منظر یہ میرے مولا ان سب تھی مبارک بات قبول فرما یہ بھی آپ کو رسول خدا کی مبعث پر عیدہ میراج پر مبارک بات رسول خدا سے عرش پہ آپ سے ملاقات قبول فرما ہمارے لئے آج عید ہے عید کے دنہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا ہر سوال کرنے والے کے لئے دعا مسجاب کی ہے یا امیر المومنین یا رسول خدا اپنے عاشقوں کو نجف اور مدینے کی زیارت نصیب فرما بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا سہن بھی دیکھیں دل سے دعا دیجئے گا اتنی محنت سے ایک ایک جگہ ایک ایک مقام ایک ایک دن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح یہ دن منائے جاتے ہیں تالیاں بچائے جارہی ہیں حرم میں لیڈیز کی طرف مولا کی آمد پر خوش خوشیوں کی آمد ہے دعاوں کی مسجابی کا وقت ہے اتنا خوبصورت کوئی عبادت میں تو کوئی دعا میں ہے کوئی سجدے میں تو کوئی رکوع میں کوئی قرآن سے باتیں کر رہے ہیں کس سے قرآن باتیں کر رہے ہیں کوئی مولا سے تو کوئی مولا سے کسی سے مولا کر رہے ہیں کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے اتنا خوبصورت جنت کا منظر دکھا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دنیا کے ہر ازادار ہر مومن ہر مسلمان جو بھی حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے سیدت مسائل عالمین شہزادی ایک ونیم سے محبت کرتا ہے اس ویڈیو کو ہر اس ازادار جس کے بارے میں معلوم ہو ان تک ہی آپ زیرو ویڈیو ضرور پہنچائیں گا تاکہ یہ منادر وہ بھی دیکھ سکے چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے آپ کے لئے میں نے انشاءاللہ آج کی رات مجھے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یقین ہوگا کہ آپ کی دل میں نے جیتی ہے اور جیتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں اپنے ساتھ آپ کو بھی زیارت کراتا رہوں گا اور بس یہ انشاءاللہ میری بہت بڑی میڈیا نہیں ہے میں چاہتا ہوں اس کو اور وسط دوں مومنین دعا بھی کریں تاون بھی کریں تاکہ میں کچھ آگے آپ کے لئے اچھی ویڈیوز وغیرہ بنا سکو بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی مشکل ہوتی ہیں نہیں کر پاتا آپ کے تعاون سے انشاءاللہ کروں دعا بھی کریں جو میرا گھر جو پیسہ بندہ لے کے گیا ہے مجھے واپس ملے مجھے گھر ملے تو میں ظاہرین کو پھر ہی زیارت کرواؤں میں آپ کے لئے دعا دوں لبے گیا حسین لبے گیا حسین میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے مجھے بھی دل کو سکون ملا ہے یقین انہا آپ کو بھی ملا ہوگا مولا آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کریں شان کربلا سامرہ دادمین فورا سان خم اور ہر وہ مقام جہاں پر شہزاد آئے مہل بیت رہتا ہے شہزادی رہتی ہے وہاں پر آن نصیب کریں میں بہت جلد امام حسین علیہ السلام کے شہزادہ اور شہزادی کی قبر تعمیر کرانے جا رہا ہوں امام موسیٰ قادم کا شہزاد جنازہ یوسف کے مزار کی تعمیر کرانے جا رہا ہوں حدد بحلول پہ بھی انشاءاللہ ضرور رابطہ ہے ان کی جی کا تاکہ انشاءاللہ مل کے ہم نے کام کرنا ہے جو یہ اگر دنیا سے چلے جائیں کچھ زادے راہ نہ بھی ہو پوچھا جائے گا تو کم از کم یہ کہہ سکیں کہ مولا آپ کے شہزادے پر ہم نے یہ کام کروایا تھا یہ محبت کے اہل بیت کی ایک دلیل ہے کہ ان کی شہزادوں کی قبریں ہم نے یہاں سے کچھ کام کرائیں دعوت خیرے تو انشاءاللہ رمضان بھی میں چاہتا ہوں راشن تصہیم کروں نجب عشرہ میں تو جو مومن آگے بڑھنا چاہتا ہے لبائی کے آسین آپ کا انشاءاللہ ایک سکہ بھی آگے پیشے نہیں جائے گا دعا ہے کمیل بھی ہو رہی ہے تھوڑی سن لیں یاکین میرا دل بھی نہیں چاہ رہا میں ویڈیو کو بند کروں میری ماں بینیں جو مجھے دعائیں دیتی ہیں میں ان کے شکر گزار خیرے پیشاہ کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی قنوت میں ہے کوئی دعائیں پڑھائے کوئی قرآن پڑھائے کوئی یہاں مال کر رہا ہے یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے اچھے جنت تو وہی ہے تھے ہم جتنے بھی اہل بیت کے چانے رسول خدا کی دیوانیں کہتے ہیں جہاں رسول خدا اور اس کی آل اہل بیت ہو حضرت علی علیہ السلام اس کی آل اہل بیت ہو وہی جگہ جنت ہے تو یہ جگہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہمارے اندر اتنی ضاقت نہیں ہے خدا کی وہ جنت کہاں کیسے دیکھ پائیں گے جہاں پر چودہ کے چودہ اکٹھے ہوں گے اور ان کا سر کا تاج نانا رسول خدا بھی ہوں گے کونین فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہہ بھی ہوں گی اللہ اکبر وہ کیا منظر ہوگا اس منظر کو بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم نے دیکھنا ہے مولا کے سائے میں رہ کر انشاءاللہ میرے لئے دعا کیجئے گا اور مجھے بتا ہی گا میں نے آج ویڈیو کیسے بنائی ہے ہر روز کی طرح بڑی محنت کر کے بنائیے یقیناً مجھے دعا کریں گے لبائے کے آپ سے محمد وعالی محمد زری امام والی علیہ السلام پہ لے کے جا رہا ہوں ستا حصر جب المرجب کی شب ہے زیارت کریں آئیں مولا علیہ السلام کی اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد عید مبارک کو آپ رمائے مومنین و مومنات کو اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد ستا حصر جب المرجب مبارک سب سے زیادہ جو موجزات ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں تمام مومن و مومنات کو مبارک پہ لہا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تمام مومن و مومنات کو عید مبارک ذریع کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد رسول کی مٹھائی ہم لے کے آئیں دروازوں پر تقسیم کرنی ہے اور بہت زیادہ مٹھائی تو آدمی نہیں لے سکتے کم سے کم تین سے چار کلو آپ ساتھ میں لے آسکتے کیونکہ رش ہو جاتی ہے راستے میں آنے جانے میں تقریب ہوتی ہے تو آپ سب کو ایک مبارک یہ مومن و مومنات کی طرف سے یہاں پر یہ نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے تو انشاء اللہ جتنے میں دیکھیں آپ سب کی نیازت میں ریاست دے رہیں زائرین کو آئیں مولا علیہ السلام کے دروازے پر عید کی مٹھائی دیتے ہیں مومنین کو موسیقا 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 موسیقی 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 نجف شرف میں عید کا محول اور مٹھائی تقسیم کی جاری ہے زائرین امام علی علیہ السلام میں خوبصورت مٹھائی بہت ہی عمدہ قسم کی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مارکٹ میں سب سے جو اچھی جو رغبت لوگ کھاتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں وہی لیتا ہوں اور اتنی تعداد میں زائرین کا آنا ستائیس رجب المرجب یعنی کوئی عام دن نہیں ہے بہت بڑا پیغام ہے آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مرادیں پوری ہوں اور آپ کی حاجتیں پوری ہوں تو ستائیس رجب خدا سے دعا کریں کہ یہ دن آپ کو نصیب ہو نجف شرف میں ایسا دن آپ نے کبھی دیکھا ہو شاید ہی نہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ستائیس رجب پہ اتنا ایسا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رش ہے مومنین کی زائرین کی یعنی عراق کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی یہاں پر ستائیس رجب پہ مولا علیہ السلام کے روزے پہ ضرور آتا ہے عیدیں تو یہاں پر ہوتی ہیں نا میرے مولا کے سائے میں لاکھوں ظاہرین آج آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر چلے میں مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے دروازے پہ جا رہا ہوں یہ وہ خوش نصیب ظاہری ہیں جو زیارت کر کے باہر نکل رہے ہیں میں ان کے انشاءاللہ ہاتھ میں مٹھائی دیتا جاؤں گا مٹھائی دیتا جاؤں گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل فرج ہوں آپ تمام امنین کو آخر ہیں دوبارہ عید مبارک یقیناً آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے دعائیں دی ہوں گی انشاءاللہ کے لئے نیاز تین شہبان پہ کیجئے گا جس نے بھی شامل ہونا ہے ضرور شامل ہو جائے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجبی لبائے گیا حسین لبائے گیا امیر المومین لبائے گیا زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ حمد جلنے والیے کل فرج نعرہ ہائے گری یالی ہائے گری یالی